موسیقی جناب اپک ایک ایک اور فریلانس مارکٹ پلیس جس کے بارے میں بڑا ڈیٹیل سے میں انٹردکشن دے آیا ہوں کہ اپک مرجر ہے ای لانس اور اور ڈیسک کا بہت بڑی فریلانس مارکٹ پلیس ہے بہت سارے پروجیکٹس پوست ہوتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو نہ صرف اب وقت کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ باتیں بتاؤں گا بلکہ پروفائل کرییشن بھی سکاؤں گا پر بیفور ایجا جنپ ٹو دائٹ ایک چیز یاد رکھئے گا اب وقت پریفرز کھولٹی اوور کونٹیٹی یہ ان کے بلوگ پہ لکھا تھا آج سے تین سال پہلے کہ ہمیں کونٹیٹی نہیں چاہیے اتنا بڑا انفلکس نہیں چاہیے ہمیں چاہیے کھولٹی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو فریلانسر ہو وہ مارکٹ پلیس کی ڈیمانڈ کو میٹ کرے یہی بات ان کے سی ای او نے بلوگ پوست پہ بھی لکھی ہوئی ہے اب اگر آپ کھولٹی پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو عام فہم کے مطابق آپ کو سیزنڈ فریلانسر ہونا چاہیے آپ کو ایکسپیرینس فریلانسر ہونا چاہیے اگر آپ بگنر ہیں نیو بھی ہیں اور آپ نے اپورک ڈاٹ کام کھول دیا اور سائن اپ کر دیا تو ہوگا کیا ہوگا یہ کہ ننانوے فیصد صحیح سنا ہے تمہیں ننانوے فیصد چانس ہے کہ آپ کی پروفائل جناب ریجیکٹ ہو جائے اس لیے کہ اپورک باہر ایک ہی بات پر امفیسائز کرتا ہے کہ ہمیں کالٹی چاہیے ہمیں سیزنڈ فریلانسر چاہیے ہمیں ایکسپیرینس فریلانسر چاہیے تو سب سے پہلے اب وقت کو جوائن کرنے سے پہلے یاد رکھئے گا کہ آپ کو اپنے ہنر آپ کو اپنے ہنر اپنی سکل پر مہارت حاصل ہونی چاہیے چاہیے آپ گرافیٹ ڈیزائنر ہیں ویب ڈولپر ہیں کانٹنٹ رائٹر ہیں سوفیئر ڈولپر ہیں یا آپ کسی بھی نیش کو ایکسپیرٹیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تمام کورسز جو ڈی جی سکلز آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے جب تک آپ اس میں مہارت نہیں حاصل کریں گے خدارہ اب وقت پہ نہ جائیے گا کیونکہ صرف ٹائمز آیا کریں گے آپ کی اکاؤنٹ آپ کی پروفائل اپروو ہی نہیں ہونی سو تیہ یہ پایا کہ اپوک is the largest فریلانس مارکٹ پلیس اور اس پہ صرف وہی لوگ جائیں جو سیزنڈ ہیں جو ایکسپیرینسڈ ہیں اب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک سال کا فریلانسنگ کا ایکسپیرینس ہو پر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک دہائی کا فریلانسنگ کا ایکسپیرینس ہو پر خدارہ ایکسپیرینس کے بغیر اب وقت پہ جانے کی ضرورتی ہیں تو آؤ دیکھتے ہیں کہ اب وقت پہ پروفائل کیسے کرتے ہیں آؤ دوستو upwork.com پہ چلتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہو کہ میں سامنے ٹائپ کر رہا ہوں upwork.com اور یہ دبایا انٹر upwork کو میں بڑا تفصیلاً ڈسکس کر چکا ہوں previously ہم جم کریں گے sign up کرنے میں اور sign up کرنے میں چونکہ process ہے وہ بڑا simple ہے upwork دو طریقوں سے آپ کو sign up کرواتا ہے جی یا تو وہ کہتا ہے کہ social media account جیسے gmail اوپر نظر آ رہا ہے یا پھر وہ کہتا ہے کہ email address تو میرا جو email address ہے اس سے میں sign in کر رہا ہوں تو میں نے click کر دیا sign up with email verifying your email اور اس کے بعد یہ account population ہوتی ہے میرا نام ہشام سرور ہے اور میرا ملک پاکستان ہے password میں دال رہا ہوں اس کے بعد میں نے click کیا i want to work as a freelancer یاد رکھا آپ freelancer ہو تو you have to click on i want to work as a freelancer ایک account handle ہے وہ میں نے بنا دیا اور اس کے بعد میں confirm my account کر رہا ہوں یاد رہے کہ جو نیچے دو ٹک باکس ہیں ان کو چیک کرنا بہت ضروری ہے ورنہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اب اب وقت نے یہ ایک screen دکھا دی اس پہ یہ مجھے کہتا ہے کہ آپ نے sign up کیا آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن ابھی آپ اپنی email چیک کریں اور اس email میں ایک verification code ہوگا i need to click on that verification code یہ میں email address پہ آ گیا ہوں اور اب میں click کرتا ہوں verify my email address تو دیکھو اس اپ وقت کی case میں link ہے میں نے link پہ click کیا ایک pop up window open ہوئی اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کی verification ہو گئی ہے اب آپ اپ وقت کو join کریں یاد رکھی گا دوستو یہاں پہ ایک چیز بڑی important ہے قابل ذکر ہے قابل غور ہے account کا جو first step ہے that does not necessarily means کہ آپ کا upwork کا account verify ہو گیا یہ تو صرف first step تھا کہ آپ sign up process میں کیسے تو اس hurdle کو cross کر سکتے ہیں اب میں apply کر رہا ہوں upwork کو officially join کرنے میں اس میں کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ category کیسے select کرتے ہیں مثال کے طور پر میں graphic designer ہوں تو میں نے design and creative select کیا اس کے نیچے بھی drill down میں animation کرتا ہوں arts and illustration میری presentation کا کام ہے motion graphics ہے so and so forth ابھی چلو میں آپ کے لیے یہ تین ہی select کر رہا ہوں یہ basic information ہے اور اگر آپ seasoned freelancer نہیں ہیں تو آپ کو نہیں پتا لگے گا کہ یہ بات کیسے define کرنی ہے ان check fields میں ہمیشہ یاد رکھے گا upwork base niche specific ہونا بہت ضروری ہے if you choose an overall category میں آپ کو بتا دوں آپ کے chances account approve ہونے کے profile approve ہونے کے بالکل bare minimum ہے یاد رکھئے گا niche specific drill down جائیے بتائیے اس کو کہ آپ اگر graphic designer ہیں تو graphic designer کی اندر آپ کی کیا speciality ہے اگر آپ mobile app developer ہیں تو mobile app development کے اندر آپ کی کیا خصوصیت ہے speciality ہے آئیے آگے دیکھتے ہیں تو میں نے بتایا جی میری یہ skill ہے کہ جناب میں iPad UI design کرتا ہوں اور اس کے بعد میں intermediate ہوں یا expert ہوں میں نے expert click کر دیا اس کے بعد جناب click کیا تو وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی profile picture ڈالیں میں اس میں فی الحال browse کر کے ایک picture upload کر رہا ہوں سو میں browse کر رہا ہوں اپنے folder پہ جا رہا ہوں folder پہ click کرنے کے بعد یہ دیکھا کتنا خوبصورت حسین نوجوان ہے اس کو میں نے select کر لیا تو جناب اس کو میں نے screen کے حساب سے اس کی width اور height adjust کر لی اور اس کے بعد میں نے اس کو upload کر رہا ہوں تو جناب یہ میں نے اپنی تصویر upload کر دی اب اس کے بعد میں اپنا title دال رہا ہوں self explanatory iPad UI designer اس کے بعد جی professional overview دینا چاہتا ہوں اچھا ابھی میں اس professional overview میں پوری کہانی نہیں لکھ سکتا پر میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کم از کم یہ ضرور بتائیں کہ آپ ہیں کون آپ کی expertise کیا ہے آپ کا skill set کیا ہے تو میں نے چونکہ لکھا ہوئے تو میں نے اس کو copy paste کر لیا تاکہ time کی بچت ہو سکے آپ نے اپنی expertise کے مطابق skill set کو define کرنا ہے پھر education ہے employment history ہے اب میں اس کو fill کرنا چاہتا ہوں تو جناب میں dg skill کا ہی نام لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد میں شہر پہ آتا ہوں اور میں نے لکھ دیا lahore اس میں caps اور no caps really does not matter اس کے بعد وہ مجھ سے میرا ملک مانگے گا اور میں نے بتا دیا جناب میں پاکستانی ہوں title جناب subject matter expert role کیا تھا جناب میرا role میرا تھا executive کا period جناب january سے لے کے کچھ بھی date دے دیتا ہوں میں really does not matter ٹھیک ہے جی مجھے صرف اس کو fill کرنا ہے still here ٹھیک ہے میں چونکہ فرضی fill کر رہا ہوں سکھانے کے لیے خدارہ جب آپ fill کریں تو please actual information دیجئے گا آئیں بائیں شائنی لگانی اس میں اس کے بعد جناب education کو مجھے fill کرنا ہے میں صرف MBA ہی لکھ دیتا ہوں دیکھا کتنا پرانو 96 to 98 یہ fill کا نا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر میری profile approve نہیں ہوتی marketing that's what I've been doing all my life ٹھیک ہے اب چھو میں quickly quickly اس کو save کر دیتا ہوں اور میرے یہ دونوں parts جو ہیں وہ complete ہو گئے proficiency کی بات ہے تو میں نے کہا جی میں تو بہت پڑا لکھا انگریز ہوں so I'm very fluent in written and spoken انگلیش monthly rate جناب میں نے بتایا early rate میں معذر چاہتا ہوں وہ 20 ڈالر ہے یہ previous ویڈیو میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے 20 ہی رکھا ہوا تھا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم ایک ہفتے میں کتنی گھنٹے تک کام کر سکتے ہو تو میں نے اس کو بتا دیا کہ جناب جتنی ضرورت ہوگی میں میں نے جو کام چاہیے it really does not matter کہ اس کی duration کیا ہے اس کی length کیا ہے کام کرنا ہے city اب تک پتہ لگی کیا ہوگا میں اسلام آباد میں ہوں اسلام آباد پاکستان کا capital ہے اس کے بعد postal code is 46000 that's what I know پاکستان pk92 اور یہ میرا phone number ہے اور phone number میں بھی فرضی دے دیا یہ میری ساری information آپ کو دکھا رہا ہے میری profile کی میرے skill set کی میری employment history کی اور میری education کی یہ سب وہ information ہے جو میری profile پہ reflect ہوگی وہاں پہ نظر آئے گی اب میں نے بٹن دبانا ہے سمیٹ application کا جناب پہلی دفعہ میں میرا account جو ہے وہ اپروف ہو گیا اور میں سیدھا ایم inside the account جناب یہ تھی اب وقت اکان creation اور اس پہ credit دینا بہت ضروری ہے بکاوز جو انسان دوسروں کی صلاحیت کو جو ہے وہ acknowledge کرتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اس کا یہ مدد نہیں کہ میں اپنی تعریف کرنے جاروں بلکہ کہ میں ان کی تعریف کرنے جاروں جنہوں نے میری مدد کی تھی اس account creation میں اور یہ ڈی جی سکلز کا سپورٹ سراف ہے ایکسپرٹ فری لانسرز جو خود فری لانسنگ کرتے اور آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور انہوں نے خوبصورتی سے اس account creation میں میری مدد کی کہ ایک گو میں account verify ہو گیا میں نے اپو کو کیوں سمجھایا اس طریقے سے اس زاویے سے کہ یہ فری لانسرز مارکٹ پلیس ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ یہاں پہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے یہاں پہ ایک سیکنڈ میں اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہے تو آپ ایکسپلوڈ ہو جائیں گے سائن اپ کیجئے لیکن اس سے پہلے زیادہ ضروری ہے سیکھی ہے ایکسپرٹ پر نہیں ہے اور باقی فری لانس مارکٹ پلیس پہ پہلے اپنا ہاتھ کھولیں بہت شکریہ